اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو عام طور پر ہم آئی ڈی اے کہتے ہیں بیسکلی کیا چیز ہے تو اگر پریویسلی سلائیڈز کو ریوائز کیا جائے تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ اس میں زیادہ تر خواتین متاثر ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے کہ ڈیفرنٹ ایج گروپ میں اس کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ڈیلی ریکوائرمنٹ بھی اس کی ڈیفرنٹ ہے پوری ایک چارج ہے ہم نے پڑی ہوئی تھی اس میں پھر اس کے ساتھ ڈائیٹری سورس میں ہم نے کہا کہ میٹ لیور بین اور ڈرائی فوٹس وغیرہ بڑی اچھی ڈائیٹری سورس ہے آئیرن کے لیے اور ملک جو تھا وہ ایک اچھا سورس نہیں تا آئیرن ایگزورپشن کے لیے اسی طرح پھر کچھ فیوریبل کنڈیشن تھے کچھ ایسی فیکٹرز تھے جو کہ آئیرن ایبزورپشن کو پروموٹ کر رہے تھے جیسے کہ ویٹامین سی اور ہیم آئیرن شوگر وغیرہ یہ ایسی چیزی تھی جس کی وجہ سے آئیرن ایبزورپشن اچھی ہوتی تھی تو اس میں سے جیسے اناؤگینک آئیرن تھا اور جیسی ٹین ایٹس کے ٹی وغیرہ آئیرن کے ایبزورپشن اچھا نہیں کیا گرتے تھے آج ہمارا فوکس زیادہ تر رہے گا سائٹ آف ایبزورپشن اور پھر سائٹ آف ایبزورپشن کے ساتھ پیتفیزیولوجی کے آئیرن کیسے پروموٹ ہوتی ہے کیا آئیرن یک دم ہو جاتی ہے یا نہیں اس کے ڈیفرنٹ سٹیجز ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اور ہم ریوائز کر لیں اور اس میں سے آئیرن سٹوریج جیسے کہ یہ بھی ہم نے پڑا ہوا تھا کہ ہمارے پاس آئیرن دو ڈیفرنٹ فارم میں ہے ایک فنکشنل آئیرن ہے اور ایک سٹورڈ آئیرن ہے تو فنکشنل آئیرن وہ آئیرن ہے جو کہ تقریبا ہماری باڈی اس پہ ایٹی پرسنٹ انہیزار کرتی ہے اور اس میں سے ہیموگلوبن اور مایوگلوبن وغیرہ ہیموگلوبن تقریبا ایٹی پرسنٹ آئیرن اسی پہ ہوتا ہے اور تقریبا جو باقی ٹوئنٹی پرسنٹ ہے وہ مایوگلوبن اور سائٹوکروم اس کو کور کرتے ہیں جبکہ سٹورڈ آئیرن تقریبا ففٹین تو ٹوئنٹی پرسنٹ آف ٹوٹل باڈی آئیرن پہ مشتمل ہوتا ہے اور اس میں سے جو سٹورڈ آئیرن تھا اس میں سے ایک بڑا ایمپورٹنٹ تھا فیریٹین اور دوسرا تھا ہیموسیڈرین سو فیریٹین اور ہیموسیڈرین کو بھی ہم نے پڑا اور اس میں دیکھا کہ اس دونوں کے ڈیفرنٹ کالیٹیز کیا ہے کون سا سولوبل ہے کون سا انسولوبل ہے اور فیریٹین جیسے کہ ٹو ترڈ یہ فیریٹین تھا باڈی میں اور یہ ایک پروٹین آئیرن کمپلیکس بنا لیتا ہے جیسے ایپو فیریٹین کے ساتھ جب آئیرن مل جاتا ہے تو اس سے فیریٹین بن جاتا ہے اور یہ فیریٹین سٹورڈ آئیرن ہوتا ہے اور بیسیکل یہ سٹورڈ آئیرن لیور میں اور سپلین میں اور بون میں رکھے اندر یہ موجود ہوتا ہے اور اس کی سیرم فیرٹین لیول ہے وہ کافی کم اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ اکسا سٹورڈ ہی رہتا ہے تو فیفٹین سے تری ہنڈرڈ مایکر گرام پر لیٹر یہ باڈی کے اندر ہوتا ہے اور ہیموسیڈرین کو اگر دیکھ لیا جائے تو ون ترڈ یہ ہیموسیڈرین کے طور پر سیف ہو رہا تھا یا سٹورڈ ہو رہا تھا اور بیسیکلی دیار اگریگیٹس آف آئرن اور پروٹین اور یہ کلر بھی دیتے ہیں جیسے گولڈن ییلو گرینیوز اس کے ہوتے ہیں اور اس کی اگر سٹیننگ کی جائے تو پرل سٹیننگ اس کی ہوتی ہے اور باگرہ طور پر ہم اس کو مایکرسکوپ کے ذریعے پرل سٹیننگ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹورڈ آئرن کون سا ہے اچھ اس طرح جو فری آئرن تھا تو فری آئرن باڈی کے لیے بڑا نقصان دے ہوتا ہے اور یہ ٹاکسک ہو جاتا ہے تو اسی لیے آئرن کو کسی چیز کے ساتھ یعنی کسی پروٹین کے ساتھ بائنڈ ہو کے ہی وہ سٹورڈ فارم میں چلا جاتا ہے جیسے کہ فریٹین میں مثال دی میں نے کہ ایپو فریٹین جو ہے وہ آئرن کے ساتھ کمبائن ہو جاتا ہے اور کمپلیکس بنا دیتا ہے اور آج جو ٹاپک رہے گا تو اس میں سے آئرن ایبزورپشن ہمارا فوکس رہے گا اس سلائیڈ کے اندر اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئرن ہمارے پاس دو فوڈ آئرن دو فارم میں ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں ہیم آئرن اور دوسرا ہوتا ہے نون ہیم آئرن تو ہیم آئرن یہ ہمارے پاس فیرس فارم میں ہوتا ہے فیرس فارم میں آئرن بہت جلدی ایبزورپ ہوتا ہے کیونکہ اس کو ڈیریک ہیم ٹرانسپورٹر اس کو ایبزورپ کر لیتے ہیں اور پھر یہ چلا جاتا ہے اپنے ریکوائر جگہوں پہ اور جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ یہ یوٹیلائز ہو جاتا ہے لیکن جو ہمارے پاس نون ہیم آئرن ہے تو یہ فیرس فارم میں ہوتا ہے اور یہ فیرس فارم بیسیکلی اس کو فیرس فارم میں لانا ہوتا ہے تو یہ فیرس فارم میں جب آتا ہے تو ڈیڈینل سائٹوکروم بھی اس کو فیرس فارم میں بنا لیتا ہے اور جب یہ فیرس فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پہ ڈیفرنٹ جو برشز ہے بورڈر ہے یہاں پہ ڈی ایم ٹی بن ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ڈائی مونوویلنٹ ڈائی ویلنٹ میٹل ٹرانسپورٹر اس کو کہتے ہیں ڈی ایم ٹی ویلنٹ ٹرانسپورٹر اور یہ اس کو باؤنڈ کر دیتے ہیں اور یہاں سے پھر یہ اس کو اس کی ریکوائرڈ جگہوں پہ جہاں وہ لے کے چلا جاتا ہے تو یہ اس کی تھوڑی سی ابزورپشن تھی اور اس کی ابزورپشن کو اگر دیکھ لیا جائے تو ہمارے پاس اس میں ایک ٹرم یوز ہوتا ہے جیسے کہ ہیپیسیڈین تو ہیپیسیڈین بیسیکلی ایک ہارمون ہے اور یہ ہارمون بیسیکلی ریگولیٹ کرتا ہے ہیپیسیڈین بیسیکلی اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اور جہاں پہ آئرن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے اور جب یہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے تو آئرن بائنڈنگ کیپیسیٹی جو ہے یعنی ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کیپیسیٹی یہ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ تو آئرن ابزورپشن تھا کہ آئرن دو فرم میں ہوتا ہے ہیم آئرن اور نون ہیم آئرن ہیم آئرن ڈائریکٹ لی لے کے چلا جاتا ہے ہیم ٹرانسپورٹر اور نون ہیم آئرن فیرس فارم میں کنورٹ ہونے کے لیے اس کو ضرورت ہوتی ہے ڈی ایم ٹی ون کی اور یہ وہاں پہ برش بارڈرز ہے وہاں پہ یہ ایبزوب ہو جاتا ہے اچھا یہ تو ایبزوبشن کی باتیں ہو گئی لیکن اگر ہیمیٹالوجی میں ہم دیکھ لے تو ہماری فوکس یہاں پہ بیسیکلی ہوتی ہے فیزیولوجی پہ اور فیزیولوجی پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ڈیولپ انٹو تھری سٹیجز کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہوتی کیسی ہے پہلی بھی میں بتا چکا کہ نام سے ظاہر ہے یعنی آئی ڈی اے نام سے ظاہر ہے کہ اس انیمیا کے اندر آئرن کی ڈیفیشنسی ہوگی اور آئرن کی ایمپورٹنٹ کیا ہے آئرن کی ایمپورٹنس آپ لوگوں نے دیکھ لی کہ اس میں پورے باڈی کے اندر اس کی کہیں نہ کہیں ایمپورٹنس ہے اور بہت زیادہ ایمپورٹنس کی ہیموگلوبن میں ہے تو ہیم اگر نہیں بن پا رہا it's mean کہ آئرن ہمارے پاس کم ہے اور انیمیا کیا چیز ہے کہ لیول آف ہیموگلوبن اگر کم ہو جاتا ہے تو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آئرن کی کمی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انیمیا ہے لیکن اب یہ انیمیا کیسے ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے تین ڈیفرنٹ سٹیجز ہے اور اس میں سے ایک کو کہتے ہیں آئرن ڈیپلیشن دوسرا ہوتا ہے آئرن ڈیفیشنڈ ایریتھروپوائسس اور تھرڈ ون ایز آئرن ڈیفیشنسی انیمیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریک آئرن ڈیفیشنسی انیمیا نہیں ہوتی بلکہ پہلے ڈیپلیٹ ہوتے ہیں آئرن اس کے بعد ڈیفیشنسی ہوتی ہے یعنی ایریتھروپوائسس سہی طرح نہیں ہوتی اور اس کے بعد انیمیا کاؤس ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سٹورڈ آئرن موجود ہوتا ہے یعنی ایک دم آئرن کم نہیں ہوتا بلکہ وہ سٹورڈ آئرن بھی اپنا کام کرتا ہے تو اس کے وہ ڈیپلیٹ ہوتے 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 یہاں تک جب پہنچ جاتا ہے کہ اس میں ڈیفیشنڈ ایریتھروپوائسس شروع ہو جاتی ہے تو جب ڈیفیشنڈ ایریتھروپوائسس شروع ہوگی تو تب ڈیریک جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنڈ ایمیا کاؤس ہوگا آئرن ڈیپلیشن جو پہلا ہمارا ایک سٹیپ ہے یا پہلا سٹیج ہے آئرن ڈیفیشنڈ ایمیا کی طرف تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آئرن یہاں پہ ایڈوکیٹ ایمانٹ میں ہوتا ہے لیکن کم ابھی نہیں ہوا ہوتا اسی لئے یہاں پہ ہیموگلوبن لیول جو ہے وہ نارمل رہتے ہیں سیرم فیرٹین لیول جو ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ وہ سٹورڈ آئرن ہے تو ابھی سٹورڈ آئرن ہمارا کم ہو رہا ہے سٹورڈ آئرن ہمارا کم ہو رہا ہے اسی لئے ہیموگلوبن پہ کچھ فرق نہیں پڑ رہا جو سیرم آئرن ہے وہ نارمل ہے اور یہاں پہ اس وجہ سے کوئی انیمیا ابھی تک کاؤس نہیں ہوا تو جب انیمیا کاؤس نہیں ہوا سٹورڈ آئرن ہمارے پاس صرف کم ہو رہا ہے فزیکلی اس پہ ابھی کچھ فرق نہیں پڑ رہا تو ایرٹروسائٹ مورفالوجی وہ بھی ہمارے پاس نارمل ہے یعنی اس سٹیج کے اوپر آپ لوگوں کو صرف سیرم آئرن وہ نارمل ملے گا جبکہ سیرم پیریٹین وہ ڈیکریز ہونا شروع ہوتا ہے یعنی وہ کم ملے گا آپ کو اور کوئی ایس سچ انیمیا یہاں پہ نہیں ہوتا مورفالوجی اس کی نارملی ہے جبکہ دوسرا سٹیج ہے وہ ہے آئرن ڈیفیشنڈ ایرٹروپائیسز اب یہاں پہ پروگریسیف ڈیپلیشن آف آئرن ڈیزروائیورز ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ریزروائیور تھے اور آئرن سٹورز تھے تو وہ اس میں پروگریسیف ڈیپلیشن آ رہی ہے وہ دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں اور جب وہ کم ہوتے جا رہے ہیں ایٹس مین کے ہمارے پاس پہلے سیرم آئرن جو ہے وہ کم ہوگا کیونکہ جو پرسٹ سٹیج تھا آئرن ڈیپلیشن تھا اس میں سیرم آئرن ہمارے پاس نورمل تھا لیکن یہاں پہ سیرم آئرن جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اور ٹرانسکرین سیچریشن لیول جو ہے وہ ہمارے پاس وہ بھی کم ہو رہا ہے تو جب وہ کم ہو رہا ہے ایٹس مین کہ انیمیا اب سامنے ہے انیمیا اب ہونے جا رہا ہے اسی لئے یہاں پہ ابھی فیلحال اس سٹیج کے اوپر نہیں ہے یعنی ایچ بی لیکن ہیموگلوبین ایم سی وی ایم سی ایج یہ ہے یہ اپنے اب نورمل رینج میں ہے لیکن پریویسلی اس کے جو سٹورڈ آئرن ہے یا ریزروائیورز ہے وہ ابھی ڈیپلیٹ ہو رہے ہیں تو بون میں ایڈس ٹیج شو آئرن ڈیفیشنٹ ایریترو پوائیس اب یہاں پہ ظاہراً آئرن کم ہے نہیں لیکن آئرن کی کمی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ڈیپلیشن میں زیادتی آ رہی ہے تو ایریترو پوائیسس کو ہمارے آئرن جہاں وہ ایریترو پوائیسس کو مل رہی ہوتی ہے تو ایریترو پوائیسس کو وہ مواد جہاں وہ کیا مل رہا ہے کم مل رہا ہے اسی لئے ایریترو پوائیسس جہاں وہ کیا ہو رہی ہے ڈیفیشنٹ ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہیم آئرن کم ہو گیا ہے تو ایرتروپوائیسز کم ہو گئی ہے باقی ابھی فگرز ہمارے پاس تقریباً پیرامیٹرز ہمارے پاس کیا ہے نورمل ہیں اینیمیا اور ہائپوکرومیا are still not detectable اگر ہم اس کی سی بی سی کر لے یا اگر ہم اس کی سلائیڈ بنا لے تو سلائیڈ کے اوپر ہمیں کوئی اینیمیا یا کوئی اس طرح کی ہائپوکرومیا نظر نہیں آئے گا لیکن یہ بات ہے کہ ایرتروسائیڈ وہ اپنے سائز سے تھوڑے سے چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں سیویر مایکروسیٹک تو نہیں ہوتے لیکن مائلڈ مایکروسیٹک اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو در فرٹ سٹیج جو تھا وہ ہمارے پاس تھا آئرین ڈیپلیشن یعنی اس کے اندر آئرین ڈیپلیٹ کر رہا تھا باقی سارے پیرامیٹرز اس میں نورمل تھے اور دوسرا سٹیج تھا ہمارے پاس آئرین ڈیفیشن ایرتروپوائیسز یعنی اس میں ڈیپلیشن زیادہ ہو رہی ہے لیکن ابھی پیرامیٹرز نورمل ہے لیکن کچھ حد تک سیلز کے اوپر اس کا فرق وہ واضح طور پر آ رہا ہے اسی لئے یہاں پہ ہمارے پر نورمل ہے لیکن سیلز سائز جو ہے وہ ریڈیوز ہو رہا ہے ابھی یہاں پہ کوئی ہائپوکرومیا ڈیٹیکٹ نہیں ہوا جو ترڈ سٹیج ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں آئرین ڈیفیشن انیمیہ ڈیپلیشن زیادہ ہو گئی ہے ڈیپلیشن کی وجہ سے ایرتروپوائیسز بھی ہمارے پاس زیادہ ہو رہی ہے تو جب ڈیپلیشن کی وجہ سے ایرتروپوائیسز زیادہ ہو رہی ہے اب ہمارے پاس آئرین ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو جائے گی انیمیہ ڈیپلیٹڈ آئرین سٹورڈ آر کمپیرنڈ بائی لو سیرم آئرین سیرم فیرٹین اور سیرم آئرین جو کہ موویبل آئرین تھا وہ سارے کے سارے کیا ہو رہا ہے وہ سارا کیا ہو رہا ہے وہ کم ہو رہا ہے ریڈیوز ہو رہا ہے اسی لئے یہاں پہ اب ہمارے پاس آئرین ڈیفیشنسی کاؤز ہو رہی ہے یہاں پہ ایرتروپوائیسز بھی کم ہو رہی ہے ہیموگلوبین پروڈکشن بھی ایمپیرڈ ہو گئی ہے اور یہاں پہ اب یہ فلو کرے گا جائے گا ڈیریک آئرین ڈیفیشنسی انیمیا کی طرف یعنی اب یہ سٹیٹ جو ہے یہ لیڈنگ ہے ٹوورڈ آئرین ڈیفیشنسی انیمیا کی طرف یہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک نارمل سیچویشن ہوتی ہے کہ سٹورڈ آئرین بھی ہمارے پاس موجود ہے کوئی کمی اس میں نہیں ہے اور یہاں پہ ہیموگلوبین بھی بن رہا ہے نارمل سرکولیشن ہے یہاں پہ نارمل سیرم فیرٹین ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیپلیشن سٹارٹ ہو چکی ہے ڈیپلیشن سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن سیل کی اوپر کوئی واضح فرق یہاں پہ نہیں آ رہا سلپ صرف اور صرف یہاں پہ سٹورڈ آئرین وہ کم ہو رہا ہے اس کے بعد سٹورڈ آئرین جیسی ہی بہت زیادہ ڈیپلیٹ ہونا شروع ہو گیا تو ڈیپلیشن جہاں وہ ڈیفیشنٹ ایریتروپوائسس کے جانب چلا گیا اور جب یہ ڈیفیشنٹسی کے جانب چلا گیا تو اب ہمارے پاس بیک اپ میں کوئی آئرین نہیں ہے یہاں پہ اب اس سیل پہ فرق آنا شروع ہو جائے گا اور ہیموگلوبین ابھی یہاں پہ نارمل ہے لیکن سیل سائز جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہو رہا ہے یعنی مایکرو سائٹس نظر آ رہے ہیں اور جب یہاں پہ آلیڈی وہ سیل بھی ختم ہو رہے ہیں اور ڈیپلیٹیڈ ہو گئے سارے کے سارے آئرین ہمارے پاس ختم ہو گئی ہے تو یہاں پہ اب آئرین ڈیفیشنسی کاؤز ہونا شروع ہو گئی ہے سیل بھی اب چھوٹے آئیں گے اور یہاں پہ ہائپوکرومیا بھی نظر آئے گا کہ سیل کی جو سنٹر پیلر ایریا ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو ہیموگلوبین بھی کم ہوگا یہاں پہ ایم سی کم ہوگی یہاں پہ ریڈکشن ان سائز بھی ہوگا یہاں پہ اور سائٹوپلازمک ہیموگلوبین کانسنٹریشن یہ انہیبٹ کرتا ہے نارمو بلاسٹ ڈیویجن کو کیونکہ آئرین اب وہاں پہ زیادہ نہیں مل رہا تو جب آئرین نہیں مل رہا تو سائٹوپلازمک میچیوریشن وہ نہیں ہو رہی تو سائٹوپلازمک میچیوریشن نہیں ہو رہی یا کم ہو رہی ہے تو اس وجہ سے سیل کا سائز وہ چھوٹا رہ گیا اور دیٹس وائی کہ آئرین ڈیفیشنسی انیمیا کے اندر ہمارے پاس جو من سیلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مائیکرو سیٹک ہائپر کرومک سیلز ہوتے ہیں یعنی ایم سی وی بھی یہاں پہ کم ہوگی ایچ بی بھی کم ہوگی ایچ سی تی بھی کم ہوگی یہاں پہ ایم سی ایچ سی بھی یہاں پہ کم ہوگی اچھا اس سٹیج کے آنے کے بعد یہ ہوتا کیوں ہے کہ کیا وجہ ہے اس میں کہ آئرین یہ پہلے ڈپلیٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایرتروپوائسز ڈیفیشنٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آئرین ڈیفیشنسی انیمیا کاز ہو جاتی ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہیں یعنی ایک تو ہو سکتا ہے کہ بلڈ لاؤس کی وجہ سے ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ انکریزڈ آئرین یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے جیسے کہ بلڈ لاؤس کے اندر اگر گیسٹرینٹسٹائنل ٹریٹ میں بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اب بلیڈنگ ہو رہی ہے ایٹس مین کے بلڈ زائع ہو رہا ہے اور وہاں پہ ایرتروپوائسز کو آئرین کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ڈیپلیٹ ہو رہا ہے تو پیسیج آف ٹائم آئرین ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو جائے گی اسی طرح منسٹریل بلڈ لاؤس میں بھی کافی بلڈ جہے وہ لاؤس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی آئرین جہے وہ لاؤس ہو جاتا ہے یورینری بلڈ لاؤس میں کافی ریئر ہے اتنا زیادہ تو نہیں ہوتا لیکن آئرین ڈیفیشن ہو جاتی ہے اور اسی طرح پرگننسی کے اندر انفینسی کے اندر ایڈلینسی کے اندر کہ یہاں پہ آپ کو آئرین کی ضرورت ہے تو اگر آپ انٹیک کم لے رہے ہیں انٹیک جب کم لے رہے ہیں اور ابزورپشن آپ کی کم ہو رہی ہے تو ایٹس مین کے وہ جو سٹورڈ آئرین تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور سٹورڈ آئرین جیسی ہی کم ہوتا جا رہا ہے تو آلٹیمیٹلی پھر آپ کا تھرڈ سٹیج آئے گا یعنی آئرین ڈیفیشنسی کاؤز ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ کچھ کاؤز تھے آئرین کی انیمیا کے مال ایبزورپشن پر ہماری ویڈیو نمبر ون میں جو ہے وہ آلریڈی بات ہو چکی تھی کہ ڈیفرنٹ وجہ ہوتی ہے کہ مال ایبزورپشن کیوں ہوتی ہے تو اس میں سوشو ایکنومک پرابلم بھی ہوتی ہے گیسٹرکٹومی بھی ہوتی ہے اور ڈائیٹری انیڈوکیٹ یعنی ایم بیلنس ڈائیٹ اگر کوئی لے رہا ہے یا کوئی ایک ٹائب کا فوڈ لے رہا ہے یا کوئی بہت زیادہ ویڈ ہے تو ویڈیٹیرین ہے تو وہ اگر لے رہے تو ان میں میٹ جیسے ریج سورس ہے اور کوئی بندہ جہے وہ میٹ نہیں لے رہا بین نہیں لے رہا تو اس میں آئرن کی ایبزورپشن جہے وہ کم ہو جاتی ہے اور آئرن سٹور جہے وہ دیپلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جیسی ہی وہ دیپلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آئرن ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے لیکن آپ کو آئرن باہر سے نہیں ملتا تو جب آئرن باہر سے نہیں ملتا اور اپنا آئرن اندر سے ختم ہو رہا ہے تو وہ بھی آئرن ڈیفیشنسی کے طرف جہے وہ ایک قدم ہے اسی طرح کچھ پیراسیٹک انفیسٹیشن ہے کچھ انفیکشنز ہو جاتے ہیں یا ہک ورم انفیسٹیشن ہو جاتی ہے تو اگر ہک ورم ہے تو آلریڈی وہ ہک ورم جہے وہ بلرڈ ابزورپ ہونے نہیں دیتے آئرن جہے وہ پورا کپ پورا پی جاتے ہیں اور اسی طرح ہمیں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے اور جب یہاں بھی آئرن جہے وہ ہمیں پراپر یا ایڈکیٹ ایمونٹ میں نہیں مل رہا ہوتا اور اگر ہک ورم بہت زیادہ ہے سیویر ہک ورم انفیسٹیشن ہے تو پھر یہاں پہ سیویر پرابلم جہے وہ کریئٹ ہو سکتی ہے اور آئرن دیفشنسی انیمیا سیویر فارم میں یہاں پہ دیکھی جا سکتی ہے اب آئرن دیفشنسی انیمیا کے اگر سائن سیمٹمز دیکھ لی جائے تو یہ وہی سیمٹمز ہوں گے جو کہ انیمیا کے سیمٹمز ہوتے ہیں یعنی کہ فٹیغ ہوگا ڈیزنس ہوں گے کے اندر دیکھی جا سکتی ہے کولنیکیا یا کچھ لوگ اس کو کولنشیاز بھی بولتے ہیں تو سپون شیپ نیل جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ کے جو نیلز ہیں وہ اندر سے کیویٹی اختیار کر لیتے ہیں اور وہ سپون کی طرح لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی فیچر ہے اس کی آئرن دیفشنسی انیمیا کی اور پی کا جیسے آپ لوگوں کو نون فوڈ سبسٹانسز کی کریونگ ہوتی ہے جیسے کچھ لوگوں کو کلے کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے یا چاک کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کریونگ آف انسٹن فوڈ کو پی کا کہتے ہیں اور یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ آئرن دیفشنسی انیمیا کے اندر دے ہیں وہ کافی دیکھا گیا ہے اسی طرح بہت سارے کاؤزز ہیں جو کہ انیمیا کے کاؤزز میں بھی آتی ہے اور اس میں انزائیٹی کانسٹیپیشن سلیپنس ٹائنائٹس اور جیسے موت ہلسل ہو گئے ہیر لاسٹ ہو گیا یہ ساری چیزیں یہ آئرن دیفشنسی انیمیا کے اندر وہ دیکھی جا سکتی ہے بریتنس اور ٹوچنگ آف مسلز ہو گئے اسی طرح ڈپریشن ہو گئے انزائیٹی ہو گئی فینٹنگ ہو گئی اور گلوسائیٹس وغیرہ ہو گئے جیسے ٹنگ وغیرہ کے اندر وہ انفلمیشن آ جاتی ہے تو یہ سارے کے ساری چیزیں یہ آئرن دیفشنسی انیمیا کو لیڈ کرتی ہے اور اگر یہ سمٹمز کسی کے اندر آ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کی اچ بھی کم ہے اس کے ساتھ اس کے ام سی بھی کم آ رہی ہے اس کے ساتھ اس کو نوسیا وغیرہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ اس بندے کے اندر آئرن دیفشنسی ہو سکتی ہے یا ہوئی نہیں یہ اس کے اور بھی کاؤزز ہیں بہت سارے کاؤزز ہیں اس کے اور تقریباً اس میں کچھ causes جو ہے یہ specifically ہے iron deficiency انیمیا کے لیکن باقی تقریباً سارے causes یہ انیمیا کے لئے تقریباً سیمیہ کے لئے اب اگر اس بوٹری diagnosis کی طرف آ جاتے ہیں تو ہیموگلوبین اور RBC count WBC count یہ decrease ہوتے ہیں WBC count normal ہوتا ہے کیونکہ WBC پہ یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑا لیکن ایک بات ہے کہ اگر hook worm infestation اگر کسی کو ہوا ہے تو پھر وہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ ایزنفل count اس کے کیسے آ رہے تو اگر ایزنفل count زیادہ آ رہے تو پھر آپ کو stool analysis کیلئے جانا پڑے گا stool sample کا آپ نے دیکھنا ہوگا کہ stool میں کوئی ایسا parasite ہے وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو باقی RBC جو ہے وہ low ہوگا ہیموگلوبین low ہوگا platelet normally increased ہوتے ہیں اور کیونکہ iron deficiency نہیں ہے کہ اندر thrombocytosis دیکھی گئی ہے بہت rare cases کے اندر جو ہے وہ thrombocytopenia ہوتا ہے RDW increased ہوتا ہے it is the first sign to appear even before microcytosis of the cell occur in the iron depletion stage of the anemia اسی طرح جو mcv mch mchc mchc ہے یعنی red cell indices ہے وہ بھی آپ کے کیا ہوں گے decrease ہوں گے اور DLC پہلی بھی اس پہ بات کی کہ یہ chronic infections کے اندر تو increase ہو سکتا ہے کچھ وجہ ہوتی ہے اس کی جیسے اسی نیفل کاؤنٹ وغیرہ already میں بتا چکا لیکن generally یہ normal ہوتی ہے RBC morphology کی اگر دیکھ لیا جائے تو anisocytosis ہوتی ہے یعنی variation in size of the cell تو anisocytosis ہوگی microcetic cells ہوں گے hypokromia ہو گا اس میں اور peculocytosis بھی اس میں دیکھی جاتی ہے variation in shape of the cells جیسے tear drop cells اور target cells اور iron deficiency anemia میں سب سے زیادہ cells جو ہے وہ elliptical cells بہت زیادہ نظر آتے ہیں elliptocytes آپ کو زیادہ نظر آئیں گے یعنی ڈی اے کے اندر hb low mcv جو ہے وہ بھی لو ہوتی ہے اور اگر slide پہ آپ کو elliptical cells نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور thrombocytosis ہو جاتی ہے تو کافی حد تک آپ کا result جو ہے وہ آپ سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈی اے کی ڈی اے کی یہ ایک slide ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے بڑی آرام کے ساتھ کے cells are smaller than the normal rbc they are hypochronic also as well and we are seeing some elliptical cell here یہ elliptical cell ہے یہ elliptical cell ہے یہ elliptical cells ہے اور یہ بڑی اچھی ایک slide ہے severe microcytic hypochronic anemia کی elliptical cells کو یا elongated cells کو pencil cells بھی کہا جاتا ہے اور یہ mcv کی اگر cbc کی report کر کے دیکھ لی جائے تو mcv کی لو ہوگی یہ ایک cell نظر آرہا ہے جس کو decrocyte کہتے ہیں decrocyte یعنی tear drop cell جو ہے وہ increase نظر آئی گی آپ لوگ یہ ایک اور slide ہے زوم کر کے لیا گیا ہے اور یہاں پہ بھی smear shows microcytic hypochronic cells with few elliptical cells اور یہاں پہ platelet count بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑے سی increase نظر آرہی ہے باقی تو اس کو ہم cbc پہ دیکھنا ہے reticulocyte count normal یا reduced slightly reticulocyte count میں یہ ایک خیال رکھئے گا کہ normally reticulocyte count reduced ہوتا ہے یا normal ہوگا IDM کے اندر لیکن اگر کوئی treatment پہ چل رہا ہے تو bone marrow response کو چیک کرنے کے لیے ہم نے reticulocyte count دیکھ نہ ہوگا تو ختم ہو رہی ہے اپنا کام کرنا شروع کر چکی ہے اور اسی طرح ہم اس چیز کو reticulocyte کے ساتھ compare کریں گا اگر reticulocyte count زیادہ آرہا ہے کہ ہمارے پاس بننا شروع ہو گئے ہے اور یہ دیپلیشن ہے یا دیفیشن ہے وہ اب ختم ہونے جا رہے سیرم آئرن لو ہو گا سیرم فیرٹین جو ہے سٹورڈ آئرن وہ لو ہو گا آئرن بائنڈنگ کیپیسٹی انکریز ہوگی کیونکہ اپسیڈین جو انکریز ہوگی ہرمون ایکٹیوییٹ ہوا ہوگا ہمیں آئرن کی زیادہ ضرورت ہوگی تو اسی لئے انکریز لیول ہوگا ٹرانسفرین سیچوریشن جو ہے وہ یہاں پہ لو آئرن بون میرو اس میں ہائپر سیللر ہوگا نومو بلاسٹ اس میں زیادہ پری دومننسل نومو بلاسٹ ہوں گے سٹورڈ آئرن کیونکہ کم ہو چکا ہوگا تو آئرن سٹین جو نیگٹیو ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو سمالر پروجیکشن بھی اور آئرن سیرم ٹرانسپرین سیچوریشن یہ تینوں یہ ڈیکریز ہوں گے اس کے ویلیوز یہاں پہ بتا جا چکی ہے اور ٹوٹل پلازم آئرن بائننگ کیپیسٹی انکریز ہوگا سیرم ٹرانسپرین ریسپٹر انکریز ہوئے ہوں گے ریڈ سیل پروٹوپور فائرین وہ بھی انکریز ہوگا یہاں سیرم فیرٹین اور سیرم آئرن یا ٹی آئی بی سی یہ تین بڑے امپورٹنٹ ٹیسٹ یہ کرتے ہیں یہاں پہ اور اس کو باقاعدہ تو پہ ہم سیرم لیول کو چیک کر کے اس کو دیکھتے ہیں آئی ڈی اے کے آئرن پروفائل ہے اور اس کے ساتھ آئرن جو ہمارا پھرل سٹین ہے تو انشاء اللہ ہم ایک اور ویڈیو کے اندر ہے اس پہ بات کریں گے یہ ہمارے پاس ایک آئی ڈی اے تھا اور آئی ڈی اے میں ہم نے یہی پڑھا کہ آئی ڈی اے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے اور یہ ورلڈ وائیڈ پروبلم ہے زیادہ تر اس میں خواتین جہاں وہ متاثر ہوتی ہے پرگننٹ لیڈیز بہت زیادہ ٹارگٹ ہوتی ہے اس کے اندر کچھ ایسی کانڈیشن ہے یا ایسے فیکٹرز ہے جو اس کو فیور کرتے ہے جیسے کہ میٹائیون سی ہو گیا اور شوگرز وغیرہ ہو گئے اور کچھ فیکٹرز ایسے ہے جو اس کو انہیبیٹ کرتے ہے جیسے کہ ملک ہو گیا اور اس کے ساتھ جو نون ہیم آئرن ہو گیا یہ چیز ہے جیسے یا ٹی ٹیکر ہے وہ اگر چائے بہت زیادہ پی رہے ہے تو ان میں بھی آئرن ڈیفیشنسی انہیم یا کاؤز ہیمو سیڈرین اور دوسری کو کہتے ہے فیرٹین تو دی آر سٹوریج فارم آئرن اور فیرٹین ہوتا ہے اس کے ساتھ آئرن کمپلیکس بن جاتا ہے اور فیرٹین کہلاتا ہے اسی طرح ہیمو سیڈرین یہ بھی ہمارے پاس ایک سٹورڈ آئرن ہے جبکہ دوسری طرف ہیم آئرن جنہ ایٹی پرسن جو ہے وہ ہمارے ہیمو گلوبین کو کور کرتا ہے اور اسی طرح آئرن دیفیشنسی انیمیا جب ہونے شروع ہو جاتی ہے تو یک دم نہیں ہوتی بلکہ یہ اس کے تین دیفرن سٹیجز ہے کہ پہلے یہ دیپلیٹ ہوتی ہے وہاں پہ کوئی جو فیزیکلی یا پیرامیٹر پیرامیٹر کے اندر کوئی پرابلم ہمیں نظر نہیں آتی لیکن یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈ آئرن ڈیپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ نارمل رہتی ہے اور پھر اس کے بعد دیفیشنڈ ایریترپوائسز شروع ہو جاتی ہے تو دیفیشنڈ ایریترپوائسز کے اندر آپ کی پیرامیٹر کے اندر ہمارے پاس پیرانی آئیسوسائیٹوسز یعنی ورییشن ان سائز آف دی سیل اور پرکیلی سائیٹوسز یعنی ورییشن شیپ آف دی سیل اور یہ ورییشن شروع ہو جاتی ہے اسی طرح ایم سی وی انیر ایڈ سال انڈیسز اس کے سارے سارے ڈیکریز ہو جاتے ہیں آر بی سی کاؤنڈ یہ ڈیکریز ہوئے ہوتے ہیں آئیرن پروفائل بھی یہ ڈیکریز ہوا ہوتا ہے اور ٹوٹل آئیرن بائننگ کیپیسٹیز کی انگریز ہوئی ہوتی ہے تو یہ ایک جنرل ہمارے پاس آئیڈی اے تھا اور آئیڈی اے کی سلائیڈ بھی ہم نے دیکھ لی کہ اس کے اندر انیپٹیکل سمجھ آ چکا ہوگا تھنک یو مچ یہ ایکزیم پوائنٹ آف یو سے بھی امپورٹنٹ ہے اور جنرل بھی یہ بتاتے ہیں کہ آئیڈی اے اس کی امپورٹنٹ کتنی ہیں تھنک یو مچ کتنی کتنی